اسلام علیکم یوٹیوب پر بہت زیادہ لوگ آگے ہیں اور زیادہ تر جھوٹ بولا جاتا ہے 99 فیصد پاکستان اور ہندوستان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے من گھڑت کہانیاں سنائی جاتی ہے حقیقت سے اس کا کسی قسم کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اس میں ٹاپ پر حقیقت ٹی وی تھا اور اس کے بارے میں ہم سب لوگ بات کرتے تھے کہ بھائی یہ جو آپ کو دکھا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اب حقیقت ٹی وی کو بھی بہت سارے لوگ کراس کر چکے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں یہ جو ریپورٹر ہے نجمل حسن باجوا پھر اس کے علاوہ مخدوم شہاب الدین سید علی حیدر اور ایک اور علی حیدر سامنے آگئے تھے ان لوگوں نے بہت نمبر بنانے کی کوشش کی مطلب آئے دن یہ لوگ پچاس ساٹھ روکٹ یہاں سے چھوڑتے تھے پچاس ساٹھ اسرائیلیوں کو مار کے یہاں پر آ جاتے تھے لیکن حقیقت کیا تھی کہ وہاں پر فلسطینیوں پر ظلم اور جبر ہو رہا تھا میں اس ویڈیو میں ان میں سے کسی کی بات نہیں کروں گا صرف سید علی حیدر کی کچھ ویڈیوز پر میں گفتگو کروں گا ایک ویڈیو جو ریسنٹلی انہوں نے اپلوڈ کی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ویسے کرونا کے اوپر پاکستانیوں نے جتنا کوئی جھوٹ بولا ہے نا شاید جو ہم کہتے ہیں نا یہودی سادش انہوں نے بھی کبھی اتنا کوئی جھوٹ ہمارے ساتھ نہ بولا انہوں نے کبھی اتنے دھوکے نہ دیو جتنا ہم پاکستانی یوٹیوبر نے اس وائرس کے اوپر جھوٹ بول کا ڈالرز کمانے کی کوشش کی اور بھرپور ڈالرز اس کے اوپر کمائے اسی طرح فلسطین کے معاملے میں جس طرح سے ہم لوگوں نے جھوٹ بولا وہ بھی بے شرمی کی انتہا ہے خیر ہم بات کرتے ہیں سید علی حیدر کی ایک ویڈیو آج سے تقریباً تین چار ہفتے پہلے اپلوڈ کی گئی تھی اس ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا آپ لوگ سکرین پر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار کرونا سے مرنے والے شخص کی لاش کا پوسٹ ماتم اب تک پوری دنیا سے اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا روس کے سائنس دانوں کا چونکا دینے والا انکشاف اگر آپ یہ لائنز دیکھتے ہیں اپنے موبائل کی اوپر ٹھیک ہے موبائل سکرول کرتے ہوئے تو آپ جب ایسی لائن پڑھتے ہیں سنسنی خیز انکشافات تہلکہ خیز رپورٹ تہلکہ خیز انکشاف تہلکہ خیز انٹرویو یا کوئی سیکسی لائن آپ دیکھتے ہیں تو ہر بندے اس کے اندر دلچسپی بزید بڑھ جاتی ہے اور کرونا وائرس پچھلے دو سال سے دنیا کا وائرل ٹاپک ہے ہر بندہ اس کے بارے میں مزید انفرمیشن لینا چاہتا ہے مزید انفرمیشن جاننا چاہتا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو کلک کی اور آپ جیسے تیرہ لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ویڈیو میں کیا بتایا گیا جناب کوئی رشن سائنس دان اٹھے اوروں نے کرونا کی جو ڈیڈ بوڈی ہے یعنی کرونا سے مرنے والا جو مریض ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور پوسٹ مارٹم میں رشن سائنٹس نے یہ ثابت کیا کہ کرونا کوئی وائرس ہے ہی نہیں بلکہ بیکٹیریا ہے اور کرونا سے کوئی بندہ مرتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے جسم کے اندر جو ہے خون جم جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے پھر ان سائنس دانوں نے بتایا کہ جو ویکسین آپ کو لگائے جا رہی ہے ایکچولی یہ اس کا علاج ہے ہی نہیں بلکہ اس کا علاج ڈسپرین کی گھولی ہے مطلب کہ پوری دنیا تھک گئی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن تھک گیا دنیا کے سارے سائنس دان مر کھب گئے کئی بڑے بڑے ڈاکٹرز اس پر ریسرچ کرتے ہوئے مر گئے ایک کروڑ سے زائد لوگوں کی انسانوں کی جان کرونا وائرس کی وجہ سے جا چکی ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بل آخر میکسین تیار ہوئی ویکسین پر جو پروپیگنڈا کیا گیا اس پر میں بعد میں ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا لیکن سید علی حیدر صاحب نے یہ ساری ریسرچ کی مت مار دی کہ جناب یہ سارے جھوٹے اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ سچ ہے حالانکہ یہ کیا تھا ایک ویڈیو میسج تھا جو کسی پاکستانی کی جانب سے ویلا بیٹھا تھا اس نے کہا بھئی میرے پاس کوئی ٹائم تو ہے نہیں تو میں یہ ویڈیو میسج ٹائپ کر کے دوستوں کو بھیجتا ہوں گروپس میں بھیجتا ہوں اور وائرل کرتا ہوں تو ایک ویڈیو میسج کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ویڈیو کر ڈالی تیرہ لاکھ لوگوں کا دماغ خراب کر دیا اور تیرہ لاکھ لوگ واقعی ان کی بات کو کہہ رہے ویری گوڈ زبردست کیا ریسرچ کی آپ نے حالانکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ریسرچ پیپر نہیں تھا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور انہوں نے خود اپنی اگلی ویڈیو میں مانا انہوں نے کہا کہ اصل حقیقت کیا ہے کرونا سے مرنے والے شخص کی لاش کا پوس ماتم یہ دیکھیں ذرا انہوں نے اپنے اس تھم نیل کے اندر لگایا ہوئے اپنی پرانی ویڈیو کا تھم نیل کہ جناب دیکھیں میں نے آپ سے پہلے جھوڑ بولا اب میں سچ بودھ رہا ہوں تو جو جھوڑ بولا انہوں نے اس کو تیرہ چودہ لاکھ لوگوں نے دیکھا جب انہوں نے سچ بولا تو اس کو صرف ایک لاکھ دس ہزار لوگوں نے دیکھا یعنی کہ پاکستانی بھی سچ سننا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں بس کوئی مرچو والی تہلکہ خیل سنسنی والی کوئی اس طرح کی آپ کونسپیریسی تھیوری آپ ہمارے سالن میں دیکھے آئے جس طرح حقیقت ٹی وی والے ہمیں بتاتے کہ قیامت اگلے دن آنے والی ہے اس دن آنے والی ہے دجال پرسو آنے والا اس طرح کی باتیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے پھر اسرائیل کی سادش شہودی سادش انڈیا نے حملہ کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کی کہانیاں ہم سننا پسند کرتے یہ آپ لوگ خود پروف کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک دیکھیں سید علی حیدر ایک بڑے انکر ہے نیوز چینل سے وابستہ ہے کئی سالوں سے وابستہ ہے اگر اس طرح کی فنکاری نوسربازی مکاری جھوٹ اور فرید میری طرف سے کیا جائے یا کوئی چھوٹے موٹے یوٹیوبرز ہماری طرح کے جو ہوتے ہیں ان کی طرح سے کیا جائے تو آپ لوگ شاید اگنور بھی کر دیا اگر ہمارا جھوٹ پکڑا جائے نا تو پھر ہم اس کو کور کر لیتے لوگ منیج کر لیتے لیکن جب بڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے نا پھر اس کی ساتھ جو ہوتی ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے پھر خیر انہوں نے کیا کیا اب جو ریسنٹ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا کرونا کے حوالے سے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب خبردار کرونا ویکسین کروانے والے دو سال میں مر جائیں گے نوبل انام لینے والے سائنستان کا بڑا انکشاف جب آپ یہ لائنز دیکھتے ہیں نا تو یار جو پاکستان کے اندر زیادہ تر جو تعداد ہے لوگوں کی وہ پڑے لکھے نہیں ہے ہم میں پڑا لکھا وہ ہوتا ہے ایکچولی جو صرف اپنا نام لکھنا جانتا ہے تو پڑے لکھے اگر آپ دیکھ لیں پاکستان میں کل بیس فیصد ہی رہ جاتے ہیں تو جو بندہ صرف پڑ سکتا ہے نا اگر وہ یہ لائن پڑے گا نا اور اس میں ویکسین لگائی ہوگی تو وہ فوراں ہی وہاں پہ اٹھ کے جناب اپنی جو آخری خواہشات ہے یا جو جس کو لاسٹ ویل کہا جاتا ہے وہ لکھنا شروع کر دے گا پریشانیاں ہو جائیں گی تو آپ ایسی قوم پہلے قوم بیچاری اتنی مشکلات میں فسی ہوئی اور آپ ایسی لائنے لگا کر لوگوں کو مزید بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ویسی شرم آنے چاہیے خیر زیادہ الفاظ نہیں استعمال کرتا میں تو اس خبر کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک گھنٹے میں پہلے گھنٹے میں چتیس ہزار لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا یعنی کہ لوگ جھوٹ کے کتنے کوئی شوکین ہے اب خیر ہم تو پہلے سے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اس کے اوپر کوئی ریسپونس نہیں دے رہے تھے ٹوٹر کے اوپر میں فیس بک پہ بات نہیں کر رہا یوٹیوب ان کے کومنٹس کی بات نہیں کر رہا وہاں پر ان کو اچھی خاصی گالیاں پڑی ہے اب یہ دوبارہ معافی مانگیں گے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں آئیں گے معافی مانگیں گے اور چلے جائیں گے یہ ایکچولی ہے کیا یہ صرف ایک اخبار کا ٹکڑا ہے کوئی پاکستانی اخبار ہے جس کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی مانتا ہے یہ ایک ٹکڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور سوشل میڈیا پر ہم لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جناب اب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پاکستانی یوٹیوبر اٹھے گا اور اس ٹکڑے کے اوپر یہ اخباری ٹکڑا جس کی کوئی کوئی بیس نہیں ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی یوٹیوبر ویڈیو دار دے گا اور اس کے بعد جناب وہ ویوز لے کے جائے گا ڈالرز لے کے جائے گا اور عوام کو پھدو بنایا گا انہوں اس نے بنایا بہت طریقے کے ساتھ بنایا زبردست طریقے کے ساتھ بنایا کہ ایک گھنٹے میں چتیس ازار لوگوں نے اس کو دیکھ لیا میں فیس بک کی بات نہیں کر رہا فیس بک میں کتنے لاکھ لوگوں نے دیکھا وہ الگ کہانی ہے اب میں آپ کو سوشل میڈیا پر علی حیدر کی جو اس ویڈیو ہے جو ریسنٹ ویڈیو ہے جس میں اس نے خبردار کیا لوگوں کو کہ جناب آپ کی موت ہو جائے گی تو ٹوٹر پر جو ریسپونس دیا ہے عوام نے آپ کو دکھاتا ہوں یہ امرین نام ہے انہوں کا یہ لکھتی ہے کہ اس علی حیدر کو پکڑ کر فورن جیل میں ڈالنا چاہیے یہ بے شرم آگے لفظ میں استعمال نہیں کرتا انسان پروپیگنڈا کر کے انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس سے پہلے بھی اس شخص نے یہ لفظ میں سکپ کر رہا ہوں اسی طرح کی ایک پروپیگنڈا ویڈیو بنائی تھی اور آگے جو الفاظ لکھے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں پڑنا چاہتا جاں پر ٹھیک ہے اب دیکھیں اگلے ایک بندہ ہے عمر انام ان کا نام ہے یہ خود بھی ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب پیسہ ہی آپ کا مذہب بن جائے تو پھر نہ آپ اپنا نام دیکھتے ہیں نہ خاندان اور نہ ہی اپنا پروفیشن افسوس علی بھائی علی بھائی بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے اب اگلا ٹویٹ آپ دیکھیں کہ عمران لالے کا صاحب ہے یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کوئی انتہائی انسان ہو تم اب یہ آپ لوگ دیکھ لے کیا لکھا ہوا ہے جو بھی اس ٹویٹ کو دیکھیں اس دو نمبر انسان کو فٹے مو کر کے ری ٹویٹ کریں اب دیکھیں ایک بندہ وسیم وزیر ہے اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ بیکوز آف دس فلانا فلانا آئی گوٹ اکال فرم مائی موم ان شی اس سپر اپسٹ اینگری یعنی یہ بندہ کہہ رہے کہ اس ویڈیو کو میری والدہ نے دیکھا اور اس کے بعد میری والدہ جو ہے انتہائی غصے میں ہے اور پریشان ہے یعنی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو مس گائٹ کر رہے ہیں ٹائٹلز کے ذریعے صرف اور صرف یوز لینے کے لیے یار آپ بہت بڑا نام ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کو دنیا مانتی ہے جانتی ہے لاکھوں میں آپ کے سبسکرائبر ہیں کم اس کم سچ تو بولے اب ایک اور اکاؤنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں ایف آئی اے میں ان کے خلاف جانا ہوگا اور ان کے خلاف اپلیکیشن پٹ کرنی ہوگی کہ کوئی اتنے سنسٹیف ایشو کے اوپر یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یوٹیوب کے اوپر کتنا کوئی سچ بولا جاتا ہے یہ بندہ شاید ہو آپ لوگ کو لگتا ہو کہ یا چلے ٹھیک حقیقت ٹی وی جو ہے کانٹروورشل ہے آپ کہتے کہ نجم الحسن باجوا وہ بھی بڑی اچھی ریپورٹس بناتا ہے مقدوم شیاب الدین ہو گیا اینکر عمران علی خان ہو گیا جوید چودری آپ سمجھ لے کے چلے وہ بھی ہو گیا تو آپ اس بندے کو دیکھ لیں جس کو لوگ بڑا مانتے ہیں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کھلا جھوٹ مو کے اوپر جھوٹ اور ایک جھوٹ کے اوپر معافی مانگ لی دوسرا جھوٹ بول دیا میں باقی جھوٹوں کی بات نہیں کر رہا جو اسرائیل میں اس نے مزائل چلائے ہیں اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر مزائل چلاتے رہے اسرائیل کے اوپر کتنے فوجیس نے مارے پوئی نہیں مارا سارے جھوٹ ہیں بے بنیاد خبریں آپ لوگ کو دکھاتے رہے اور آپ انہیں واز کی تعریفیں کرتے رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر خیر ہم لوگوں کی بھی یہ چوائس ہوتی ہم لوگوں کی نیڈ ہی ہے یہ ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کی اوپر کوئی سلسنی خیز ریپورٹ دیکھنی ہے مزے والی ریپورٹ دیکھنی ہے نہیں ہم نے سچ نہیں دیکھنا اور سچ بولنے والے جتنے بیٹھے ہوئے آپ ان کے حالات دیکھ لیں آپ ان کے حالات جا کر دیکھیں ذرا کیا ہے کوئی ان کو سنتا ہی نہیں ہے کوئی ان کو دیکھتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو اسرائیل کا ایجنڈ کہا جاتا ہے انڈیا کا ایجنڈ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے تو فنڈنگ اگر ان کو ہوتی ہے تو ان کو تو ویوز ملنے چاہیے تھے ان کی ویڈیو کو بوٹس لگنا چاہیے تھا تو ان کو فنڈنگ نہیں ہوتی فنڈنگ اب کس کو ہوتی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں فنڈنگ تو آپ لوگ کرتے ہیں ان کو ویوز دیکھیں جھوٹ سن کر جھوٹ پر پھر خوش ہوتے ہوئے چلانگیں مارتے ہیں خیر دیکھیں جھوٹ ان کے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دو دوستوں سے مزید سبسکرائب کریں اس سے میں کسی کو نہیں رکوں گا کہ ان کو انسبسکرائب کریں ریپورٹ کریں حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا انسبسکرائب کرنے سے ریپورٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں آپ کو بہت پسندے سنتے رہیں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آنے والی دنوں میں ایسے ہی لوگوں کی جھوٹوں کو ایکسپوز کریں گے نہ کہ کسی کے کردار پر ہم بات کریں گے صرف ان کی جو جھوٹی کہانی ہے ان کو سامنے لے کر آئیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر ٹک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات